سید سجاد اور امام حسین علیہ السلام بیبیوں کے خیموں میں آئے اپنی بہن سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے بہن زینب بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی عظیم بہنیں ملی ہوں گی لیکن اللہ نے مجھے جو تجھ جیسی بہن عطا کی ہے میرے بعد کسی کو زینب جیسی بہن میسر نہیں آئے گی اے میری بہن تُو نے مدینے سے لے کر مکہ تک مکہ سے لے کر کربلا تک میرا ساتھ دیا ہے اونو محمد مجھ پہ صدقہ کیے ہیں اے بہن زینب میں تیرا شکر گزار ہوں بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں تُو نے بہت کچھ دیکھا ہے اے بہن زینب تُو بہت کچھ دیکھے گی تُو نے مدینے سے جدائی بھی دیکھی ہے امن والے شہر سے نکلنا بھی دیکھا ہے دو محرم کو کربلا میں پہنچنا بھی دیکھا ہے ساتھ محرم کو ہونے والا پانی بند بھی دیکھا ہے پھر نو محرم کی رات کو یزیدیوں کا ہونے والا حملہ بھی دیکھا ہے پھر تُو نے اونو محمد کے تڑپتے ہوئے لاشے بھی دیکھے ہیں اے بہن زینب معصوم اسغر کے حلق میں لگنے والے تیر کو بھی دیکھا ہے اور جوان قاسم کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو بھی دیکھا ہے اے بہن زینب اکبر جوان کے سینے سے کھچتا ہوا برچہ بھی دیکھا ہے بھائی عباس کے تُو نے شانے ہوتے کلم بھی دیکھی ہیں اے بہن زینب تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماں جائے کی گردن پہ چلنے باری تلوار کو بھی دیکھو گی اے میری بہن جزا فضا نہیں کرنی ہائے پٹ نہیں کرنی سینہ کو بھی نہیں کرنی بال نہیں کھولنے ہائے بھائے نہیں کرنی جس طرح علی کی شان میں تکھاتا جا رہا ہوں سارا کی آن تجھے تکھاتے جانا ہے ہم صابعوں کی اولاد ہیں ہمیں صبر کرنا ہے اتنی بات کہنے کے بعد میرے امام یہ جملے کہتے ہوئے نکلے اے بہن زینب الویدہ اے بہن امی کلسوم الویدہ اے زوجہ اے مسلم الویدہ اے زوجہ اے عوشہ الویدہ 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 کرتے ہوئے جب میرے امام خیمے سے نکلنے لگے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے آقا حسین کے پاؤں پہ آئے جب میرے آقا حسین نے جھک کے دیکھا تو چھے سال کی سکینہ پاؤں پکڑے ہوئے تھی میرے آقا حسین نے سر انبر آسمان کی جانب کیا اور کہنے لگے واہ کریم ربا تُو نے کیسے کیسے امتحان لیے کبھی نبی کا شہر مدینہ چھوڑا کے امتحان لیا کبھی مکہ امن کا شہر چھوڑا کے امتحان لیا کبھی کربلا میں بھلا کے امتحان لیا کبھی یزیدیوں سے پانی بند کروا کے امتحان لیا کبھی اونو محمد کے لاشے تڑپوا کے امتحان لیا کبھی اصغر کے حلق میں تیر لگوا کے امتحان لیا کبھی جوان قاسم کی لاش پہ گوڑے دوروا کے امتحان لیا کبھی اکبر کے سینے سے برشاہ کھچوا کے امتحان لیا کبھی اکباز بھائی کے شانے کلم کروا کے امتحان لیا اور کبھی بچی سے پاؤں پکڑوا کے امتحان لیا آپ کے لگے بیٹا سکینہ آج تیرا بابا نہیں جائے گا نبی کا دین دربدر ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اسے کہیں سے سہارا نہیں ملے گا وہ چھ سالہ معصوم بچی کہنے لگی بابا میں کون ہوتی ہوں آپ کے پاؤں کی زنجیر بننے والی میں تو بس ایک سوال کے لیے آپ کے قدم پکڑے ہیں میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا سکینہ کون سا سوال ہے ارز کرتی ہیں جو بھی صبحوں سے گیا ہے بابا کوئی واپس نہیں آیا پہلے ہر رات میرا سرہانہ آپ کا سینہ ہوا کرتا تھا صبحوں سے جو بھی گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا آپ بھی نہیں آئیں گے یہ بتائیں کہ میرا سرہانہ رات کو کون سا ہوگا جب چھ سالہ معصوم شہزادی اپنے باپ سے مخاطب تھی میرے امام نے پیار کیا شفقت کی محبت کی اور ساتھ فرمایا بیٹا جس طرح یتیم صبر کرتے ہیں تو بھی صبر کر لینا وہ چھ سالہ معصوم مرض کرتی ہے بابا میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یتیم کیا ہوتا ہے فرمایا بیٹا شام تک صبر کرو تجھے پتہ چل جائے گا کہ یتیم کیا ہوتی ہے اس کے بعد میرے امام یہ کہتے ہوئے خیمے سے نکلے کہ ہم اہلِ پیت ہیں بختِ وفا سونے نہیں دیں گے ہائے کفر جو چاہتا ہے وہ ابھی ہونے نہیں دیں گے سکینہ کا بھرے دربار میں رونا گوارا ہے پر دینِ نبی کو دربدر رونے نہیں دیں گے